قدیم رومی دور میں ماہ فروری کے درمیان ایک جشن کا احتمام کیا جاتا تھا جس کا نام لوپر کی لیا تھا اس لفظ میں لوپر کے معنی ولف یعنی بھیڑیے کے ہیں اور اس پورے لفظ سے مراد بھیڑیا لڑکی کے پیچھے ہے اس دور کے لوگ اس دن کو کچھ اس طرح سے مناتے تھے کہ دن کے آغاز میں سب نوجوان ایک جگہ جمع ہو جاتے اور پرچیوں پر سب کے نام لکھ کر بکسوں میں ڈال دیے جاتے ایک بکس میں لڑکوں کے اور دوسرے بکس میں لڑکیوں کے ناموں کی پرچیاں ڈالی جاتی تھی دونوں بکسوں میں سے ایک ایک پرچی ایک ساتھ نکالی جاتی اور جس لڑکے کا نام جس لڑکی کے ساتھ نکل آتا یہ دونوں اس پورے دن کے لیے جوڑا بنا دی جاتے تھے اور پھر اس پورے دن اس جوڑے کو تمام تر بدکاریوں کو کھل عام کرنے کی اجازت ہوتی اسی طرح میلے میں موجود تمام مرد و عورت کے جوڑے بنا دی جاتے اور اس دن یہ لوگ انتہائی فہاشی اور یانی کا بازار گرم کرتے تھے بعد ازہ چودہ فروری دو سو ستر قبل از مسیح میں ایک راہب جس کا نام ویلنگٹائن تھا وہ اس وقت کی رومی فوج کے سپاہیوں کے ساتھ کام کرتا تھا اس وقت کے رومی شہنشاہ نے اپنے سپاہیوں کے شادیاں کرنے پر پابندی آئیت کر رکھی تھی اس کا کہنا تھا کہ اگر فوجی شادی کرے گا تو وہ اپنی بیوی کے بارے میں ہی سوچتا رہے گا اور ہمارے پھر وہ کسی کام کا نہیں رہے گا اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ اس کے سپاہی عورتوں سے دور رہیں ویلنگٹائن چھپکے سے فوجیوں کو عورتوں سے ملوانے کا کام کرتا تھا اور فوجی شہنشاہ سے چھپ کر عورتوں کے ساتھ فہاشی کرتے تھے ویلنٹائن چھپکے سے فوجیوں کو عورتوں سے ملوانے کا کام کرتا تھا اور فوجی شہنشاہ سے چھپ کر عورتوں کے ساتھ فہشی کرتے تھے شہنشاہ کو اس معاملے کی خبر ہوئی تو اس نے ویلنٹائن کو گرفتار کر کے فانسی کی سزا سنا دی چودہ فروری کے دن ویلنٹائن کو فانسی دی گئی اب ایک افسانوی کہانی یہ سنائی جاتی ہے کہ ایک لڑکی جو کہ نابینہ تھی اور ویلنٹائن کی کوشش سے اس کی بینائی واپس آگئی تھی اور پھر اسے ویلنٹائن سے محبت ہو گئی تھی اس نے ویلنٹائن کے نام خط لکھا اور خط کے آغاز میں اس نے لکھا تو مائی ویلنٹائن یہ خط اس قید خانے سے ملا جہاں ویلنٹائن کو قید کیا گیا تھا ویلنٹائن دے منانے والے اسی کی یاد میں یہ دن مناتے ہیں اور فہاشی کا ارتکاب کرتے ہیں اب اسلام کے پیروکار جن کی شریعت میں مرد و عورت کے تعلق کے لیے نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کو رکھا گیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اسی سے ایک پاکیزہ معاشرہ قائم رہ سکتا ہے تو آج کے مسلمان معاشروں میں ویلنٹائن ڈے جیسے فہاش جشن کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے اور کیسے ہمارے معاشرے کے مسلمان اس گناہ عظیم کے مرتقب ہو سکتے ہیں